پریدتوں کے کاموں کا ورنن اکیسوہ دھیائے جب ہم نے ان سے الگ ہو کر جہاج کھولا تو سیدھے مارک سے کوس میں آئے اور دوسرے دن رودوس میں اور وہاں سے پترہ میں اور ایک جہاج فینیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر چڑھ کر اسے کھول دیا جب کپرس دکھائی دیا تو ہم نے اسے بائیں ہاتھ چھوڑا اور سوریا کو چل کر سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاج کا بوجھ اتارنا تھا اور چیلوں کو پا کر ہم وہاں سات دن تک رہے انہوں نے آتما کے سکھائے پولوس سے کہا کی ایرشلم میں پاؤں نہ رکھنا جب وہ دن پورے ہو گئے تو ہم وہاں سے چل دیئے اور سب نے ستریوں اور بالکوں سمیت ہمیں نگر کے باہر تک پہنچایا اور ہم نے کنارے پر گھٹنے ٹیک کر پرارتھنا کی تب ایک دوسرے سے ویدہ ہو کر ہم تو جہاج پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے تب ہم سور سے جلیاترہ پوری کر کے پتلی مئیس میں پہنچے اور بھائیوں کو نمسکار کر کے ان کے ساتھ ایک دن رہے دوسرے دن ہم وہاں سے چل کر کیسریہ میں آئے اور فلپوس سسمچار پرچارہ کے گھر میں جو ساتوں میں سے ایک تھا جا کر اس کے یہاں رہے اس کی چار کوانی پتریوں تھیں جو بھوش دوانی کرتی تھیں جب ہم وہاں بہت دن رہ چکے تو اگبوس نام ایک بھوش دکتہ یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا پٹکا لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا پویت راتما یہ کہتا ہے کہ جس منوش کا یہ پٹکا ہے اس کو یہ رشلیم یہودی اسی ریتی سے باندھیں گے اور انجاتیوں کے ہاتھ میں سوپیں گے جب یہ باتیں سنی تو ہم اور وہاں کے لوگوں نے اس سے بنتی کی کہ یہ رشلیم کو نہ جائے پرنت پولوس نے اتر دیا کہ تم کیا کرتے ہو کہ رو رو کر میرا من توڑتے ہو میں تو پربوئیشو کے نام کے لیے یہ رشلیم میں نہ کیول باندھے جانے ہی کے لیے برن مرنے کے لیے بھی تیار ہوں جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ پربو کی اچھا پوری ہو ان دنوں کے بعد ہم باندھ چھاند کر یہ رشلیم کو چل دیے کیسریہ کے بھی کتنے چیلے ہمارے ساتھ ہو لیے اور منہ سون نام کپروس کے ایک پرانے چیلے کو ساتھ لے آئے کہ ہم اس کے یہاں ٹکیں جب ہم یہ رشلیم میں پہنچے تو بھائی بڑے آنند کے ساتھ ہم سے ملے دوسرے دن پولوس ہمیں لے کر یاکوب کے پاس گیا جہاں سب پراشین اکھٹے تھے تب اس نے انہیں نمسکار کر کے جو جو کام پرمیشور نے اس کی سیوکائی کے دوارہ انجاتیوں میں کیے تھے ایک ایک کر کے سب بتایا انہوں نے یہ سن کر پرمیشور کی مہمہ کی پھر اس سے کہا ہے بھائی تُو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں سے کئی ہجار نے وشواس کیا ہے اور سب ویوستہ کے لیے دھن لگائے ہیں اور ان کو تیرے وشے میں سکھایا گیا ہے کہ تُو انجاتیوں میں رہنے والے یہودیوں کو موسیٰ سے پھر جانے کو سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ اپنے بچوں کا خطنا کراؤ اور نہ ریتیوں پر چلو سو کیا کیا جائے لوگ اوش سنیں گے کہ تُو آیا ہے اس لیے جو ہم تُجھ سے کہتے ہیں وہہ کر ہمارے یہاں چار منوش ہیں جنہوں نے منت مانی ہے انہیں لے کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو شد کر اور ان کے لیے خرچہ دے کہ وہ سر ملائیں تب سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے وشے میں سکھائی گئیں ان کی کچھ جڑ نہیں ہیں پرنتو تُو آپ بھی ویوستہ کو مان کر اس کے انوصار چلتا ہے پرنتو ان انجاتیوں کے وشے میں جنہوں نے وشواس کیا ہے ہم نے یہ نرنہ کر کے لکھ بھیجا ہے کہ وہ مورتوں کے سامنے بلی کیے ہوئے مات سے اور لوہو سے اور گلا گھوٹے ہوں کے مات سے اور یویچار سے بچے رہے تب پولوس ان منشیوں کو لے کر اور دوسرے دن ان کے ساتھ شد ہو کر مندر میں گیا اور بتا دیا کہ شد ہونے کے دن ارثات ان میں سے ہر ایک کے لیے چڑھاوا چڑھائے جانے تک کے دن کب پورے ہوں گے جب وہ سات دن پورے ہونے پر تھے تو آسیہ کی یہودیوں نے پولوس کو مندر میں دیکھ کر سب لوگوں کو اسکایا اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ ہے اسرائیلیو سہیتہ کرو یہ وہی منوشی ہے جو لوگوں کے اور ویوستہ کے اور اس تھان کے ویرود میں ہر جگہ سب لوگوں کو سکھاتا ہے یہاں تک کی یونانیوں کو بھی مندر میں لا کر اس نے اس پویتر ستھان کو اپویتر کیا ہے انہوں نے تو اس سے پہلے تروفیموس افسی کو اس کے ساتھ نگر میں دیکھا تھا اور سمجھتے تھے کہ پولوس اسے مندر میں لے آیا ہے تب سارے نگر میں کولا حل مچ گیا اور لوگ دوڑ کر اکھٹے ہوئے اور پولوس کو پکڑ کر مندر کے باہر گھسیٹ لائے اور ترنت دوار بند کیے گئے جب وہ اسے مار ڈالنا چاہتے تھے تو پلٹن کے سردار کو سندیش پہنچا کہ سارے یرشلے میں کولا حل مچ رہا ہے تب وہ ترنت سپاہیوں اور سوبیداروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑ آیا اور نو نے پلٹن کے سردار کو اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولوس کو مارنے پیٹنے سے ہاتھ اٹھایا تب پلٹن کے سردار نے پاس آ کر اسے پکڑ لیا اور دو جنجیروں سے بادنے کی آگیا دے کر پرنتو بھیڑ میں سے کوئی کچھ اور کوئی کچھ چلاتے رہے اور جب ہلڑ کے مارے ٹھیک سچائی نہ جان سکا تو اسے گڑھ میں لے جانے کی آگیا دی جب وہ سیڑھی پر پہنچا تو ایسا ہوا کی بھیڑ کے دباؤ کے مارے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا انتھ کر دو جب وہ پولوس کو گڑھ میں لے جانے پر تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے آگیا ہے کہ میں تجھ سے کچھ کہوں اس نے کہا کیا تُو یونانی جانتا ہے کیا تُو وہ مصری نہیں جو ان دنوں سے پہلے بلوئی بنا کر چار ہزار کٹار بند لوگوں کو جنگل میں لے گیا پولوس نے کہا میں تو ترسس کا یہودی منشی ہوں کلکیا کے پرسدھ نگر کا نواسی ہوں اور میں تجھ سے بنتی کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے باتیں کرنے دے جب اس نے آگیا دی تو پولوس نے سیڑھی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے سین کیا جب وہ چپ ہو گئے تو وہ عبرانی بھاشا میں بولنے لگا کی وا عند profitable عن طور پرہ ہو گئے jeszcze سینکے اور کچھ گنارج گنا بگر